کیا گلشن مدینہ میں گلشن مدینہ میں اس طرح میں کھو جاؤں گلشن مدینہ میں اس طرح میں کھو جاؤں اب میں اس کے بعد بزرگ عالم دین جناب حضرت مولانا عطاولہ صاحب نازم مدرسہ تعلیم القرآن فخر پور بہرائی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے جل شیخ صاحب الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى سجد الحبیب المستفى وعلى آله واصحابه نجوم الہدى وقادة التقاہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقلتا من لسانی افتحو قولی اما بعد قال اللہ تبالتا وطعالا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجها الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا وقودوها الناس والحجارا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعن وکلکم مسئولن عن رعیتہی او کما قال علیہ السلام معزد علماء کرام پیارے بھائیو بزرگو اور دوستو اور ہماری پیاری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کا فضل اس کا کرم کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو دین کی نسبت پر اللہ کی محبت میں ایک جگہ جمع ہونے کی اور دین کی باتوں کے سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی پیارے بھائیو بزرگو اور دوستو مدارس کا قائم کرنا اسلاحی تنظیموں کا بنانا اسی طریقے سے اجلاس کا منقد کرنا جمعہ کے اندر جمعہ کے خطبے سے پہلے دین کی باتوں کا سنانا یہ سب کا سب دین کا کام ہے اور یہ امت مسلمہ کی ضرورت ہے لیکن ان سب کا مقصد کیا ہے ان سب کا مقصد اسلاح ہے یہ سارے کام اسلاح کیلے کی جاتے ہیں تاکہ اسلاحی زندگی بنے پیارے بھائیو بزرگو اور دوستو شیخ و مرشید حضرت مونہ شاہ افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہن یہ بات اکثر مدالس میں فرمایا کرتے ہیں امت کا مداز ہے کہ علماءی دین کی باتیں بتائیں علماءی دین کے نسخے بتائیں اور وہی عمل کریں ہمیں عمل نہ کرنا پڑے پیارے بھائی بزرگو اور دوستو کبھی بھی امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی بگڑا ہوا انسان صدر نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود عملی زندگی میں نہ آئے گا اور یاد رکھو بہت مقتصر وقت کے اندر جو باتیں ہو جائیں گے ہو جائیں گے جیسے ہی اتن مولا شاہ افضال الرحمن صاحب اسٹر پر تشریف لے آئیں گے بات ادھوری ہوگی وہیں پر مکمل ہو جائے گی اس لیے جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو آپ ایک ایک بات کو سبق سمجھ کر کے اس کو آپ مضموطی سے لیجئے اور ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ آج ہی سے عمل کریں گے سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس بات کا اعلان فرمایا ہے یا اجہ الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا اللہ ایمان والو کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ مخاطب کر کے اس بات کا اعلان فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ جہنم سے بچنے کے لئے کیا طریقہ ہے اللہ رب العالمین نے تیس بارے کا قرآن تئیس سال میں نازل فرما دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس قرآن کی تشریح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اپنے فیل سے اپنی عملی زندگی اور کردار سے قرآن پاک کی تشریح فرمائی ہے اس لئے ایک ایمان والا اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائے گا اس کے لئے قرآنی نسکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اب آگے آپ سنیے عام طور سے لوگ مسلمان مرد ہو یا عورتے ہیں اتنی بات جانتے ہیں وہ عمل نہ کرتے ہو وہ علقید ہیں جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے روزہ فرض ہے صاحبِ نساب پر زکاة فرض ہے صاحبِ استداد پر حج فرض ہے مسلمانوں میرے پیارے بھائی وزرگو اور دوستو اور ہماری پیاری ماں اور بہنوں نماز روزے کی فرضیت کے اعلان کے ساتھ قرآن مقدس کی یہ آیتِ کریمہ بھی مسلمانوں کو اس فرضیت کو سنا رہی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اپنی اصلاح فرض ہے جیسے کہ ایک ایک بالک مرد اور عورت پر نماز فرض ہے ایسے ہی ہر مسلمان مرد اور عورت پر اپنی اصلاح فرض ہے حضرت معنی اشغالی صاحب تھانوین اور اللہ مرد نے فرمایا ایک ایک مسلمان پر اپنی زندگی میں پائے جانے والی برائیوں کی اصلاح کرانا فرض ہے یہ فرضِ عائن ہے فرضِ کی فایہ نہیں بلکہ فرضِ عائن ہے جیسے ایک ایک شخص پر نماز فرض ہے ایسا ہی ایک ایک مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا فرض ہے مثال کے دور پر ایک مسلمان ہے جو پانچ بات کا نمازی نہیں بن باتا ہے تو کیا اس کے کہہ دینے سے یہ بات وہ چھٹی پا لے گا کہ ہم فضر کی نماز میں نہیں اٹھاتے ہیں اس لئے ہماری نماز چھوڑ جاتی ہے مسلمانوں خوب قائدے سے سن لو اور سمجھ لو یہ کہہ دینے سے تمہارے ذمہ سے نماز ساتھت نہیں ہوتی اور یہ اقرار کر لینے سے تمہارے جو چھوڑی گئی جو معاف نہیں ہوتی بلکہ افرد ہے اس مسلمان پر جو فضر کی نماز نہیں پڑھ باتا ہے اب وہ علماء کے پاس چاہ کر کے تدبیروں کو لے نزخوں کو لے اور حکمتوں کے لے اور ان کو لذت کے اپنائے اور اپنانے کے لئے فرد نماز کا پامند بنے یاد رکھنا موبائل ہے اگر آپ الارم لگاتے ہیں آپ صبح اٹھنے کے لئے تو ایک مسلمان جو مسلمان فرد نماز چھوڑ جاتی ہیں ان کی بنیاد پر اب اس کے ذمہ دریری ہے کہ اپنے موبائل کے اندر فرد نماز کے شروع ہوتے وقت کا الارم لگائیں اور اپنی بیوی سے کہیں کہ مجھ کو فرد نماز فضر کی مطلب مجھے جگہ دینا یہ عمل کرنا اس مسلمان پر فرد ہے اگر نہیں کیا تو یاد رکھنا اللہ ایسے ہی مسلمان کو جہنم کی بھٹی میں ڈالے گا ایک مسلمان ہے جس کے اندر جھونٹ بولنے کی عادت بھائی جا رہی ہے اب اس کی ذمہ داریوں میں بات شامل ہے کہ وہ اب قرآن و حدیث سے جو جھونٹ کے چھوڑنے کا نسخہ ہے اولیاء کاملینگ سے علماء ربانینگ سے اس طریقے کو جان کر کے جھونٹ کے گناہ کو چھوڑے وہ حضرت حکیر موت نمبر اللہم قدہ نے فرمایا یہ جو گناہ زندگی میں پائے جاتے ہیں ان گناہوں کی اصلاح کے لیے جیسے جسم کی اصلاح کے لیے اراد کرنا فرزم جاتا ہے آپریشن کرانا فرزم جاتا ہے سٹیز کیرین کرانا فرزم جاتا ہے ایلترہ سان کرانا فرزم جاتا ہے بلکل اس طریقے سے اپنی زندگی میں فرد کے چھوڑنے کا گناہ اور بڑے بڑے گناہوں کی عادت جو پڑ گئی ہے ان کی اصلاح کے لیے ہر مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو لے کر کے ان کی اصلاح کرائے قرآن نے اسی کو فرمایا ہے اوہ انفسکم اپنے آپ کو جہنم کی آپ سے بچاؤ پیارے بھائی مزور پور دوستو آگے اللہ نے فرمایا وَاَحْلِكُمْ تم اپنے کو بچاؤ اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ عورت نمازی ہے تو اپنے مرد کو نمازی بنانے کی فکر کرنا اس کے ذمہ فرد ہے مرد نمازی ہے تو اپنی عورت کو نمازی بنائے ماں باپ نمازی ہے تو اب ان کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ اپنے بچے کو نمازی بنائیں اپنے بچے کو نمازی بنائیں ماں کی ذمہ داریوں میں ہے اگر وہ پردے میں رہتی ہے تو اس کی گوت بننے والی بچی کو وہ پردہ بنائیں بچپن سے بنائیں پیارے بھائی بزرگ و دوستو اجلاس ہوتے ہیں نششتے ہوتی ہیں فدر کے بعد اثر کے بعد فدائل اعمال کی تعلیم بھی کی جاتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم سننے کے عادی بن چکے ہیں عمل کرنے کے عادی نہیں بنے ہیں عمل کرنے کے لئے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں اور قرآن کا اعلان ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنْجِ الْحَوَى بہرحال وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت کھڑے ہونے کے ڈر سے اس نے اپنے خواہش نفس کو چھوڑا ہے اپنے خواہش نفس کو دمائیا ہے اللہ کا اعلان ہے اللہ رب العالمین ایسے ہی انسان کو کیا دیں گے جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائیں گے جنت نصیب فرمائیں گے ہم مسلمانوں میرے پیارے بھائی بزرگ اور دوستوں آؤ اور اس بات کی توجہ دو ابھی آپ نے بیان سنا اس سے پہلے مفتی نات اللہ صاحب نے ہی بیان فرمایا ہے لیکن میں انہی باتوں کو تشریح کر رہا ہوں کوئی الگ سے بات نہیں بتاتا میں تطبیر بتا رہا ہوں سارے بگاڑ کے بارے میں حضرت حکیب العمت نبر اللہم ورقضہو نے فرمایا ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کر لے اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کر لے پورا معاشرہ سدھر جائے گا پورے معاشرے سے پرانیاں خط ہو جائیں گی آج معاملہ یہ ہے وہ سدھر جائے ہم دیسے ہوں وہ اسے ہی رہیں گے دوسرے کا بچے نیک بن جائیں ہمارے بچے کیسے بھی رہیں دوسرا بن جائیں میرے بھائی ہم دوسروں کی بنانے کی فکر میں لے ہوئے ہیں اپنے کے بنانے کی فکر نہیں کرتے ہیں سب سے آسان اور سہن مستقع یہ ہے ہر شخص اپنی اصلاح کر لے اپنے بچوں کی اصلاح کر لے اگر قسم کھا کے بعد کہہ دی جائے پورا معاشرہ سدھر جائے گا تو ہانس نہیں ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں بزرگ اور دوستوں اپنی اصلاح اور اپنے بچے کی اصلاح کے سسلے میں نہ حکومت رکاوٹ بنتی ہے نہ معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے نہ محلے کے اگر رکاوٹ بنتے ہیں نہ عجیز امارک رکاوٹ بنتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا اگر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کر لے اور اس کی کھلی ہوئی بچن نلیل ہے لاکڈاؤن کے زمانے میں حکومت کی طرف سے مدارس بند مساجد بند تمام عبادت کھانے بند لیکن آپ بتائیے آپ نے دل پر حاضر کے بتائیے کہ جن یہ لوگوں نے نمازوں کے پہنڈنے کا ارادہ کیا ہے خدا پاک کی قسم نہ منکی تلاوی چھوٹی ہے نہ منکی نمازیں چھوٹی ہیں خدا پاک کی قسم اسی ہندوستان کے اندر لاکڈاؤن کے زمانے میں دو دو سال کے اندر حفاظ تجار ہو گئے حکومت نے مدر سے فرق کیا تھے لیکن کام کے بند کرنے کی ان کے پاس کوئی تدویر نہیں تھی چھپڑوں میں حفاظ نے حافظ تجار کیے مساجد میں حفاظ تجار کیے گئے ہر ہر گھر میں قرآن سنایا گیا مساجد بند تھی لیکن کسی حافظ پر پابندی نہیں تھی کہ آپ قرآن پڑ نہیں سکتے کسی نمازی پر پابندی نہیں تھی کہ آپ نماز نہیں پر سکتے میرے پیارے بھائی بزرگ اور دوستو اس لیے اصلاح کے تعلق سے اگر ہم یہ تیع کر لیں کہ ہم نمازی بنائیں گے ہم اپنی بیوی کو نمازی بنائیں گے تو کوئی آدمی اس کے رکاور نہیں بنکا اور رکاور کیسے بن پائیں ہم نے اپنے دروازہ اپنے ہاں کا دروازہ بند کر لیا دروازہ بند باہر لوگ چکتے چلاتے رہے اور ہم اپنے خر کے اندر پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں تحجد بھی پڑھ رہے ہیں اشراف بھی پڑھ رہے ہیں اببابین بھی پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں ذکر بھی کر رہے ہیں دروازے پر پہنے دار تھڑا ہے لیکن ہماری عملی زندگی خر کے گراؤں نہ مکمل ہوتی چلی جا رہے ہیں میرے پیارے بھائیو بزرگ اور دوستو اگر ہم ارادہ کھلے ہمیں اپنے کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں اور بچوں کو دندار بنانا ہے تو ہماری گھر کی چھاہ دیواری ہمارے گھر کا دروازہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہم بچے کو نمازی بنا سکتے ہیں قرآن سکا سکتے ہیں حدیث سکتے ہیں اخلاقی قداروں کو بنا سکتے ہیں کوئی رکاور نہیں ڈال سکتا اس لیے میرے پیارے بھائیو بزرگ اور دوستو یہ ارادے کر کے جاؤں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بنانا ہے اپنے بچوں کو بنانا ہے اپنے بچوں کو دندار بنانا ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا ہے آئیے میں آپ کو بنیادی خرابی کی طرح دلاتا ہوں جہاں سے ہمارے معاشرے کی بنیاد متزلزل ہوتی ہے میں وہاں سے آپ کو میں متنبے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کہاں سے متزلزل ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے کی بنیاد کہاں سے کھوکھلی ہوتی ہے میں وہ دون جو دلانا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیو بزرگ اور دوستو بنیادی چیز کیا ہے اولاد کے مننے کے لئے رشتہ اولاد کے حاصل ہونے کے لئے رشتہ سب سے بنیادی چیز آج کے معاشرے میں ہمارا نوجوان جس خرابے کے اندر پڑا ہوا ہے کیا ہے وہ ہمارے نوجوان کو دنیا کی تعلیم یافتہ نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی تعلیم یافتہ مادرن زمانہ مادرن فیشن والی لڑکی اس کی زوجہ بنائی جائے اس کی بیوی بنائی جائے نوجوانوں ناراض رہونا یہ اہم چیز ہے اور ناراض ہو جاؤ تو کسی بات غور کر لینا یاد رکھو ماں باپ تمہیں پالتے ہیں تمہاری پرورش کرتے ہیں کسی بھی ماں اور باپ کی خواہش نہیں ہوتی کہ میری بہو جو گھر میں آئے وہ بدشکل ہو بدکردار ہو حسن و دمال میں کم تر ہو کبھی کوئی ماں باپ اپنی بہو کے لئے ایسی لڑکی کا انتخاب نہیں کرتا لیکن آج کا ہمارا نوجوان باپ کسی رشتے کو دیکھتا ہے اور اس نے چھانبین کر لی کہ یہ گھرانا ٹھیک ہے دیندار ہے اس لڑکی کی ماں دیندار ہے سنجیدہ مداد ہے اس لڑکی کے بھائی پرے لکھے ہیں اس لڑکی کا باپ نمازی ہے اس کے ننحال کے لوگ دیندار ہیں اگر اس کی اندر حسن کے اندر کا کمی پائی گئی تب بھی ماں باپ ایسے لڑکی کو اپنے رشتے میں لانے اور اپنے بہو بنانے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں اور جب بیٹے کو پتا چلتا ہے فلا لڑکی سے میرا نکاح ہونے والا ہے تو آج کا معاشرے کا ہمارا نوجوان بردستہ گہ دیا کرتا ہے میں فلا سے نکاح نہیں کروں گا مسلمانوں اولاد کے بربادی کے لئے سب سے بڑی بنیادی باقی ہے معاشرے کے بگان کے لئے سب سے بڑی اور بنیادی باقی ہے کہ آج ہم نے رشتوں کے تلاش کرنے میں نیک لڑکی کا انتخاب نہیں کرتے دیندار لڑکی کا انتخاب نہیں کرتے ہمارے نظروں کے اندر یہ ہوتا ہے لڑکی حسن و دیوال میں پیکر ہو باپ مالار ہو اچھا خاصا جہید ملے موٹر سائیکل ہو یا فورویلر ہو یا جہید ملے لڑکی اس قسم کی ہو اخلاق کے دبار سے اتنی ہندی ہو اخلاق کے دبار سے اتنی ناماک ہو رشتہ کہیں ہے دل اس نے کہیں دے رکھا ہے ایسے لڑکی کا انتخاب کر کے گھر میں لاتے ہیں میرے پیارے بھائی بزرگوہ دوستو وہیں سے معاشرے کی بنیاد متزلزل ہونا شروع ہو جاتی ہے میرے پیارے بھائیوہ بزرگوہ دوستوہ ہر کاشتکار کو ہر تاجر کو اس بات کا خوف وادے بتاہے بھیج اچھا ہے کھیتی اچھی ہوگی بھیج اچھا ہے پھل اچھی نکلیں گے مال اچھا ہے اچھی قیمت بجائے گا اچھا نفہ ملے گا کوئی کاشکار اپنی کھیتے کے لیے سڑا اور دوگلہ مید نہیں لیتا کوئی تاجر اپنی دکان کی ترقی کے لیے نقلی زامان نہیں لیتا لیکن جہاں پر اسلام اور دین کی بنیاد رکھی دانے کا معاملہ ہے نصروں کے بننے کا معاملہ ہے آج ہمارا نوجمان ڈبلی کےڑ گندے اخلاق ناباق اخلاق ناباق کردار کی لڑکیوں کو اپنی بیوی بنانے کے لیے پسند مسلمانوں یاد رکھنا معاشرے کا بگاڑی ہی شروع ہوتا ہے اللہ رب العالمین سمجھ رسی فرماوے آج مالگین جو اپنے بچے کو خون پسینے کی کمائی سے پالتے ہیں جب شادی کا نمبر آتا ہے والدائیت کہتے ہیں لڑکا پسند کر لے میں نکاح کر دوں گا مجبوری میں کہتے ہیں اس لئے ملے پیارے بھائیوں اور نوجوانوں میں تم سے درخواست کرتا ہوں اپنی اپنے نکاح کے لیے اپنی شریک حیات بنانے کے لیے تمہاری نظر جب اٹھے لڑکے قریب ہو لیکن دیندار ہو لڑکے قریب ہو لیکن وہ پاپردہ ہو لڑکے قریب ہو لیکن وہ نمازی ہو لڑکے قریب ہو لیکن وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو جب تم ایسی لڑکے کو اپنی زوجہ بناوگے اپنی شریک حیات بناوگے یاد رکھنا تمہیں دنیا کے اندر ہی جنت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا اور تو تم ٹینکشن فری رہو گے اگر گھر میں سبزی نہیں ہے کوئی سامان نہیں ہے کبھی بھی تمہاری بیوی تم سے شکایت نہیں کرے گی تم گھر میں آوگے محبت کے ساتھ بولے گی محبت کے ساتھ تمہارے بیروں کو دھولے گی محبت کے ساتھ تمہارے کبھروں کو دھولے گی محبت کے ساتھ تمہیں چاہ پلائے گی یہ محبت جس کو آن نگاب ہو گئی ہے وہ محبت تمہارے گھروں میں بکھرے گی پورا گھر کا ماحول بنے گا میرے پیارے بھائی بزرگو دوستو یہ معاشرے کی بگاڑ ہے اب آپ غور کیجئے سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی بالدہ امیدان با اخلاق تھی نمازی تھی تاہرہ تھی با پردہ رہتی تھی اللہ نے ان کے پیٹ میں اور ان کی گودھنی سے بچے کو پالا ہے وہ کون ہے وہ پیرانے پیر سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جن کے دریئے سے امت کا ایک حصہ ہے جنہوں نے اپنی صلاحہ سرمائی ہے آج لوگ عقیدت کے ساتھ برکت کے طور پر سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لگا نیک ہو میرے پیارے بھائی بزرگ و دوستو رشتے کے لیے نیک لگی کا انتخاب کرو نیک لگی کا انتخاب کرو ہمارا نوجمان نیک تب یہ لگی کو پسند کرے جہیز ملے نہ ملے جب وہ نیک ہوگی شکر گزار ہوگی یاد رکھنا میاں اگر تم پان کی گمٹی میں بیڑھ کر کے تم کاروبار کرتے ہو اور تمہاری آمنی سے اگر دس روپیہ روز بگتا ہے یاد رکھنا یہ دس روپیے کچھ دنوں کے اندر دس کروڑ بن جائیں گے اور اگر تم نے مارر لڑکی کو پسند کیا فائشن پرست کو پسند کیا عاشق مجات کو پسند کیا ہے یاد رکھنا تمہاری آمنی کی اگر کروڑوں میں ہوگی تو انشاءاللہ اولاد بننے سے پہلے پہلے تم فقیر اور محتاج من جاؤ گے تمہارا ہر ترقی نہیں کرے گا تم خود مصیبتوں مطلع ہوگے تم ٹینشن شریع نہیں ہو سکتے مصیبتوں کا حجوم تمہارے اوپر دو اللہ رب العالمین ہم سب کو سمند نصیب فرماوے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ تلاش کرو دین کی پنیات پر افت کی پنیات پر ایسے رشتوں کو پسند کرو وہ رشتہ تمہارے لئے نیک بنے گا پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ نیت اور صالح ہوگی تو نمبر پن جب ہم اپنے بچے کے لئے یا اپنی لڑکی کے رشتے کے لئے جب ہم اپنے لڑکی کے لئے لڑکا تلاش کر رہے ہوں تو ہم دیندار لڑکے کا انتخاب کریں اور جب لڑکے کے لئے لڑکے کا انتخاب کر رہے ہوں تو دیندار لڑکی کا انتخاب کریں میرے پیارے بھائی بھجوگو دوستو ملا افسوس ہوتا ہے ظاہری شکل نیک ہے لیکن اندر سے کیا ہے شراب پیتے ہیں جوا کھیلتے ہیں محبت کے ساتھ باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جب بیٹی گھڑ گئی پتہ جلا وہ شراب پکڑ کے آتا ہے اور لڑکی کی پٹھائی کرتا ہے یاد رکھنا اس لئے ہمیشہ جب لڑکا تلاش کر رہا ہو تو با اخلاق آتا تلاش کرو شکل گدار لڑکا تلاش کرو دین دار لڑکا تلاش کرو اور جب لڑکی تلاش کرنا ہو تو دین دار لڑکی تلاش کرو دین دار لڑکی تلاش کرو جب یہ دونوں ماحول بنیں گے تو انشاءاللہ لڑکی بھی سکون میں رہے گی لڑکا بھی سکون میں رہے گا یاد رکھنا وہ خشتامن اور وہ خسر چین و سکون کی زندگی پسر کرتے ہیں جن کی بہویں نیک ہوتی ہیں اب آئیے بہو گھر میں آگئی آنے کے بعد اب جب اولاد پیدا ہوتی ہیں میرے پیارے بھائی بزرگو دوستو سب سے پہلے جو خطرناک قسم کی بیماری آج ہمارا معاشرہ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ پیش کرتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے ان کی پرورش دین سے ہر کر کے سنت سے ہر کر کے ان کی پرورش کی جاتا میرے پیارے بھائی بزرگو دوستو سب سے پہلے چیز رہی ہے اولاد پیدا ہوئی اب تو ہماری بچیاں جو کالیجوں میں پڑھ کر کے آتی ہیں ہمارا نادوان کالیج نے پڑھتا ہے اس کو آدان اور اقامت کے کلمات ہی آدی نہیں ہوتے تو بچے کی پیدائش پر ان کے کان میں آدان اور اقامت کے کلمات کون کہے گا لوگ شاخص اپنے لڑکے کو بدپنی سے مدرسی میں داخل کر کے ہائی اسکول پاس کراتے ہیں پتہ چلتا ہے اس کو آدان اور اقامت کے الفاظ ہی آدی نہیں ایک چیز دوسری چیز کیا ہے لڑکے کا پیدائش کے بعد میرے پیارے بھائی بزرگو دوستو کیا ہوتا ہے بچے کا نام غیر اسلامی رکھا جاتا ہے اور یاد رکھنا نام کا اثر پڑھا کرتا ہے نام کا اثر پڑھا کرتا ہے ابھی ابھی ایک نکاح ہوگا جس نکاح کے اندر لڑکی کا نام انعیم رکھا گیا ہے بس نیا ہونا چاہیے نیا ہونا چاہیے گوگل سے سرچکیاں جو نام آگے اس کو رکھ لیا گیا نکاح پڑھانے کے لیے مولانا صاحب بلائے جائیں گے جنازہ پڑھانے کے لیے مولانا صاحب بلائے جائیں گے اب گوگل سے کوئی امام نہیں آئے گا اور نام رکھنے کے لیے موبائل کو مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں موبائل سے نام دیکھ کر رکھ رہے ہیں مسلمانوں کہاں ہو کہاں پہنچ رہے ہو سب سے بڑی کمی اس بات کی ہے ایک صحابہ نے اپنی لڑکے کا نام خاریاں رکھا قرآن مقدس میں خاریاں قیامت کا نام ہے اس کا خاریاں نام رکھا ایک صحابہ نے اپنی بچی کا نام حابیہ رکھا حابیہ جہنم کی طبقے کا نام ہے پہلے لوگ کیا کرتے تھے لڑکا جمرات کے دن پیدا ہوا اس کا نام جمراتی نفسی